رکھ کرتے خبروں کے اور جس بھائی کی اس کی بہن اور پورا پریوار مرا ہوا مان کر تلاش کرنا بند کر دیا تھا وہ پاکستان کی لاہور جیل میں پچھلے پانس سال سے سزا کارڈ رہا ہے یہ بیبس کہانی ہے مہکے پار میں رہنے والی سنگ مطرہ خوبرا کڑے کے چھوٹے بھائی کی سنگ مطرہ اپنے بھائی کی رہائی کی گوہار لے کر کلیکٹڈ کارلے پہنچی سنگ مطرہ نے بتایا کہ اس کا بھائی پرسنجیت رنگاری 2018 میں لاپتہ ہو گیا تھا جگہ جگہ تلاشیں کے بعد اس کی کوئی خیر خبر نہیں لگی لیکن دسمبر 2020 کو جمہو میں رہنے والے کولجی سنگھ کچھوہ نے فون پر سوچنا دی کہ اس کا بھائی پرسنجیت زندہ ہے اور پاکستان کی لاہور جیل میں بند ہے کالیکٹر گریج کمار نے کہا کہ یدی پیڑت پریوار پرشازن تک پہنچتا ہے تو نشت ہی مدد کے لیے آگے کی کاربائی کی جائے گی گرام خیر لانجی تأشیر وارشنی جیلا بالاہر کا نیوازی ہے وہ دس سال سے مینٹلی تھا اور وہ بس گھومتے پھرتے ہی رہا کرتا تھا اس کے بعد نے وہ لاپتہ ہو گیا پاس سال سے تو ہم لوگ سوچا کہ وہ ختم ہو گیا پر اچانک ہی پتہ چلا دو ہزار بائیس میں کہ وہ ہے اور پاکستان کے لاہور جیل میں قید ہے تو ہمیں کولجی سنگ کچھو آنکل نے بتایا ہماری ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ ریہائی چاہتا ہے تو میں نے کہا کوشش کروں گی ریہائی کرنے کی گئے سال ہم لوگ وہ کلیکٹر کے پاس میں گیا تھے تو کلیکٹر نے کاربائی کر کے وہ ڈاکومنس پورے دلی بھیجوا دیا ہے پر کچھ دلی سے کچھ کاربائی آگے بڑی نہیں تو ہم نے ابھی کہا کہ اور ہم دو بارہ کاربائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بالاخرٹ آ جائیں گے تو کلیکٹر صاحب سے مل کے کاربائی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے گرہ منترالے کی کاریں گے ایسا سوچی تھی اب میں سب سے مدد چاہتی ہوں کہ بھارت سرکان میری مدد کریں دیکھئے معاملی کا سنگیان بلکل بھی نہیں ہے اور ان کے ساگر پریوار کو پرشاست سے ساہتا چاہیے ہوگی تو ہم لوگ اے سی اے سوم کے مادم سے پتر بھیجیں گے پریجن اگر سامنے آئیں گے تو ہم لوگ ان سے چاہتا کریں گے جو بھی مدد رو پائیں گے ڈیٹیل جانکاری نہیں ہے